اگلیس کیسے ہاتھ میں ایک ایک ہیٹ لا رہے ہو کم سے کم دس دس ہیٹے ہاتھ میں لاؤ تم تو صحیح دریقے سے کام ہی نہیں کرنا چاہتی ہو ارے میں نے اس گاؤں کے نالے کو پندرہ دن میں بنانے کا ٹھیکہ لیا ہے لیکن دس دن ہو گئے ابھی یہ آدھا نالہ بھی بن کے تیار نہیں ہو پایا ہے مجھے لگتا ہے صحیح ٹیم پہ یہ نالہ بن کے تیار ہو ہی نہیں پائے گا مہدی جی بے بالدو کی بات تو کرتے نہیں ہیں کتنی ہیٹے لاؤں میں تو کام کر بھی رہا ہوں ارے آپ کے ساتھ تو مزدوری پہ راہول بھئیہ بھی لگے ہوئی ہے وہ تو دیکھو ہاتھ میں ہاتھ باندے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں کوئی کام کری نہیں رہے وہ آپ مجھے سے کہتے رہتے ہو ہاں اگلیس کہتو تم ٹھیک رہے ہو راہول ایک بات بتاؤ جس نالے کو میں بنا رہا ہوں اس نالے پر تم ابھی سے کھڑے ہو گئے ارے اس نالے کا سمنٹ ابھی صحیح طریقے سے سیٹ نہیں ہوا ہوگا پکا نہیں ہوا ہوگا ابھی ہٹو اس کو اوپر سے جاؤ ہیٹا لے کے آؤ دو چار نالے کو پندرہ دن میں پورا کر کے دینا ہے دس دن ہو گئے پانس دن میں اس نالے کو بلکل کمپلیٹ کر کے دینا ہے لیکن مہدی جی ایک بات بتاؤ آپ نے اتنا کم دن کا ٹھیکہ لے کیوں لیا یہ گاؤں کا پورا ایک کلومیٹر کا نالہ آپ نے پندرہ دن میں بنانے کا ٹھیکہ لے لیا اور آپ بھی پریزان ہو رہے ہو ہمیں بھی پریزان کر رہے ہو بے بالدو میں لانو جی آپ کائے کے لیے پریزان ہو رہے ہو آپ کام کر رہے ہو تو آپ کو میں پیسے نہیں دے رہا ہوں مہدی جی آپ ہمارے ٹھیکے دار ضرور ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم در رات کام کر کے اس نالے کو بنائیں ہمارا دن دن میں کام کرنے کا کام ہے اس نالے میں پندرہ دن میں تو اب یہ نالہ بن کے تیار نہیں ہو پائے گا دس دن ہو گئے دس دن میں ابھی یہ نالہ آدھا بھی نہیں بنایا پانس دن میں کے آدھے سے زیادہ نالہ بن جائے گا یہ بات مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی ہے تم نے ٹھیکا کم دن کا لے لیا ارے یوگی جی آگئے اور مہدیدی پانس دن بچے ہوئے ہیں اس نالے کو بنانے کے لیے پانس دن میں تو یہ نالہ بن کے تیار ہو جائے گا یوگی جی کوسز میں تو لگے ہوئے ہیں دیکھو اب پانس دن بچے ہوئے ہیں پندرہ دن کا ٹھیکا لیا تھا میں نے اس نالے کو بنانے کا اس نالے کو بناتے ہوئے دس دن تو ہو گئے پانس دن بچے ہیں بس اگر یہ پندرہ دن میں نالہ بن کے تیار نہیں ہوگا تو کوئی آفت تو آ نہیں جائے گی مہدی جی آفت نہیں آ جائے گی لیکن پندرہ تاریخ کے بعد بہت باری بارس دے رہے ہیں اگر یہ نالہ بن کے تیار نہیں ہو پائے گا تو بارس کا پانی اس نالے میں سے کیسے نکلے گا سارا کا سارا پانی گاؤں میں ہی بھر جائے گا پھر تو اسی لیے تو آپ سے کہا تھا کہ پندرہ تاریخ تک اس نالے کو پندرہ دن میں کمپلیٹ کر کے دینا ہے پندرہ دن کا ٹھیکہ لیا تھا آپ نے لیکن یوگی جی ایک بات بتاؤ پندرہ دن میں یہ نالہ بن کے تیار نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم کیا کریں ہم تو بھرپور میند کر رہا ہے تم راہل کہاں میند کر رہے ہو تم تو آرام سے نالے کے اوپر کھڑے ہوئے ہو اور بھائی لوگوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو تو دی جی میں کب تک پیدا رہا ہوں آپ ٹرک کو کھالی کرنے میں بہت بقت لگا رہے ہو ٹرک سے ہیٹیں اتار اتار کے چلتی نیچے رکو مجھے اندھیرہ ہونے سے پہلے پہلے اپنی گھڑی کو لے کے نکلنا ہے اگلیس بیپالتو کی جلدباجی تو کیا مت کرا کرو اگر جام میں پھس جاتی ہو تو تو دو دو گھنٹے کھڑے رہتی ہو تم ٹرک لے کے اور یہاں پہ ٹرک میں اپنی ہیٹیں بھر کے لاتی ہو تم اسے خالی کروانے کے لیے حافت مچاتی ہو ایسا کرو بقت تو لگے گا ایسی آرام سے ہیٹوں پہ بیٹے رہو جیسے بیٹے پڑے ہو مجھے جی بیپالتو کی تو بات کرو مت ابھی میں جام سے ہی نکل کے آ رہا ہوں دو گھنٹے میں اور تم پھر جام کا نام لے رہے ہو اگر ہم جام میں پھنچ جاتے ہیں وہ ہمارا ایٹک ہے تم اپنا کام تو تیجی سے کرو جلدے سے جلدے ٹرک سے ہیٹیں نکالو اگلیس بیپالتو کی بات تو کرو مت یہ موڈی جی تو بیپالتو میں تمہاری بات کو سنتے رہتی ہیں ایسا ہے اگر اپنی ٹرک کو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ ایسی ہیٹیں بھری بھرا ہی لے جاؤ ہم تو اس ٹرک میں سے ایسی ہلکے ہلکے ہیٹوں کو نکالیں گے سمجھے اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ ہم ہلکے کام کر رہے ہیں آگے تم ہمارے ساتھ ایٹیں نکل بانے لگو اس ٹرک سے یوگی جی آپ بھڑک کیا رہو ہے آپ بھڑک رہے کی کیا بات ہے اس میں پہلی بات میں کیوں کام کروں میں تو ٹرک ڈراب ہوں میں تو ٹرک جلاتا ہوں مجھ سے ایٹیں ڈھونے کی مزدوری ہو ہی نہیں پائے گی تو اگلیس ایٹ ڈھونے کی مزدوری نہیں ہو پائے گی تو چپ چاپ ایسی بیٹے رہو جائے سے بیٹے پڑے ہو یہ بتاؤ ہم تمہارے ٹرک میں سے ایٹیں اتار رہے ہیں آرام سے ہم کھالی بیٹے ہوتے تو تم کہہ سکتے تھے ہم تو لگتار میند کر رہے ہیں تو آرام سے بیٹے رہو اب تمہارا ٹرک سام تک کھالی ہو ایٹوں سے یا صبح تک ہو ہم تو میند کرتے رہیں گے مہدے جی اگر تم جلدی مزدوری نہیں کر پا رہے ہو اس ٹرک سے جلدی ہیٹیں نہیں اتار پا رہے ہو تو مجھے کام پہ لگا لو میں بھی کھالی بیٹھا ہوں تمہیں بھی جلدی ہو جائے گی جلد سے جلد دنی دن میں ٹرک سے ہیٹیں نکل جائیں گی ساری کی ساری اتر جائیں گی میں بھی تمہارے ساتھ ٹرک کی مزدوری پہ لگ جاتا ہوں لانو جی اس کے بارے میں مجھے راہول اور یوگی جی سے پوچھنا پڑے گا میں اکیلے تو فیصل علی نہیں سکتا ابھی تو ہم مزدوری کرتے تھے تو پیسہ تین جگہ بڑھتا تھا جب تم ہمارے ساتھ کام پہ لگ جاؤ گے تو پیسہ چار جگہ بڑھے گا مزدوری کا ارے مہدی جی پیسے کو چار جگہ بڑھنے دو یہ اخلیس بھی عابت مچائے ہوا ہے ایسا کرو لالو جی آپ ہمارے ساتھ کام پہ لگ جاؤ اگر مہدی جی لالو جی ساتھ میں کام پہ لگ جائیں گے تو کام بھی تو جلدی ہو جائے گا اپنا لوگ دن ہی دن میں ٹرک کو یوٹو سے کھالی کر کے چلے جائیں گے اور بھائی لوگ کو ویڈیو کو لے کرو چینل کو سبسکراب کرو ہم اور بچہ ہیں یوگی جی اگلیس راول جلدی جلدی سیمنٹ میں بالو ملا کے جلدی جلدی لاؤ مودی جی ٹپ میں بھر کے اس بالو اور سیمنٹ کو مکس کر کے لاتو رہے ہم آپ نے تو عابت مچا رکھی ہے اور کتنی سے ہم تیج کام کریں ایک بات بتاؤ آپ پورا دن کے کام کرنے کے وہ ہی ہمیں پچاس روپے دکھاتے ہو اور ہم سے کام کم سے کم تین دن کا لے لیتے ہو پورے دن میں یہ بات مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی ہے اگلیس بات تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے ایک بات بتاؤ بات تو مجھے بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے میں عابت تھوڑی مچا رہا ہوں عابت تو یہ عمیصہ جی مچا رہے ہیں کیونکہ عمیصہ جی کہہ رہے ہیں گھر کی چھت کو جلد سے جلد بنا کے تیار کر کے تو مودی جی پھر آپ نے التی بات کر دی آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ میں دس دن میں چھت کو بنا کے تیار کر دوں گا ہم اس ساجی کہاں دوتا میں نے اب اس کا یہ مطلب تھوڑی میری کہیوی بات پتھر کی لکی رو گئی کہنے کے حساب سے دس پندرہ دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں راہل تم بالکل اچھا کام نہیں کر رہے ہو تم تیجی سے کام کرو دیکھو مودی جی آپ کو لگ رہا ہے میں اچھا کام نہیں کر رہا ہوں میں تو اپنی نیجر میں بہت کام کر رہا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے مجھ سے اچھی کوئی مزدوری کر سکتا ہے کسی دوسرے کو بلا لے کام پر آپ بھی صحیح طریقے سے بھی تو کام نہیں کر رہے ہو نہیں تو یہ چھت اب تک بن کے تیار ہو گئی ہوتی راہل کیسے یہ چھت بن کے تیار ہو گئی ہوتی جب تم صحیح طریقے سے کام نہیں کرو گے مل کے سب لوگ اور یوگی جی تم کیسے گھڑے پڑے ہو پیچھے تم تو کچھ بولو ایک بال بتاؤ مودی جی میں کیا بولوں جتنا کام کرنے کا ہے راہل بلکل صحیح کہہ رہا ہے اتنا میں بھی کام کر رہا ہوں اور اگلیس کی بھی بات سے میں سہمت ہوں آپ ایک دن کا کام میں کم سے کم تین دن کا کام کرا لیتے ہو اور دیاری وہی پچاس روپے دیتے ہو دن آپ گھر بنانے والے مستری اور ہم آپ کے نیچے ہمیں ایسا مزدوری کرتے ہیں آپ تو موٹا پیسہ کما لیتے ہو کم سے کم ہمیں تو تھوڑا پیسہ دے دیا کرو ہماری دیاری وہی پچاس روپے دن دیتے ہو آپ کے دن بھر کے دیاری کم سے کم ایک ہزار روپے دن ہوتی ہوگی یوگی جی کہنے میں بہت آسان ہے تم یہاں پہ آگے مستری کا کام کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا اور مجھ سے کہہ رہا ہوں کہ میں دن بھر میں ایک ہزار کماتا ہوں گا ارے میں تمہارے برابری پچاس روپے دن کماتا ہوں یہ بتاؤ اسکول کی چھٹی ہوتے ہی اب آرام سے گھر جا کے کھیلیں گے کودیں گے مہدی جی بے بالدو کی بات نہیں کرتے ہیں سب سے تیز تو بھاگتے ہو آپ آپ دیکھو سب سے آگے بھاگ رہے ہو اس کے پیچھے پیچھے ہم لوگ بھاگ لگاتے ہیں اور اسکول کا گیٹ بھی تم سب سے پہلے کھولتے ہو جب اسکول کی چھٹی ہو گئی اب آپ اپنا لوگوں کو گھری تو جانا ہے کہیں پیتے سٹوڑی جانا ہے آرام سے چلو آپ جب سب سے آگے بھاگ لگاتے ہو اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی بھاگ لگانے لگتے ہیں لانو جی بے بالدو کی بات کر رہے ہو سب سے آگے میں بھاگتا ہوں سب سے آگے بوتے کو راؤل بھاگ رہا ہے راؤل نے بھاگ لگائی ہے مہدی جی ایک بات بتاؤ اسکول کی جیسے چھٹی ہوئی گیٹ کس نے کھولا گیٹ تو آپ نے کھولا حالانکہ میں بھاگ لگا کے سب سے آگے ہو گئے اس میں میری کیا کلتی بھائی سے آج اسکول میں پڑھائی کرنے میں آیا بہت مجھا آج میں نے ایک کا پہاڑا سنایا ایک کا پہاڑا تو مجھے یاد تھا لیکن دو کا پہاڑا یاد نہیں ہو پا رہا ہے کہ جی ریبال جی چلتی چلتی گھر چلو گھر جا کے میں آپ کو دو کا پہاڑا یاد کر رہا ہوں گا دو کا پہاڑا مجھے یاد ہے اور مہدی جی ایک بات بتاؤ اپنا سب لوگ اتنی تیجی سے کیوں بھاگتی ہو وہ دیکھو یوگی جی سبرا سنگ جی منمون سنگ جی کتنے آرام سے جا رہے ہیں ارے اسکول کی چھٹی تو ان کے بھی لیے ہوئی ہے لیکن بھاگم بھاگ آپ ہی کرتی ہو اگلے سے ایک بات بتاؤ ہمیں کہیں جانے کی آبت توڑی ہے ہم تو آرام سے جا رہے ہیں گھر اسکول کی تو چھٹی اب ہوئی گئی گھر جا کے آرام سے اسکول کا ہومبرک کریں گے کل کو پھر سے پڑھنے کے لیے آئیں گے یوگی جی آپ بھی یاد نہیں رکھتی ہو کل تو سنڈی ہے کل تو چھٹی کا دن ہے کل اسکول نہیں آئیں گے بڑا مجھا آئے گا کل کل آرام سے کھیلیں گے کودیں گے اور کل سام کو ہومبرک کریں گے اسکول کا آج تو پورا دن کھالی رہیں گے لیکن سبرا سنگ جی میرا نیم الگ ہے میں تو ایسا کرتا ہوں آج ہی جا کے اب ہومبرک کرلوں گا اب آج سنی بار ہے آج تو ہومبرک ہو جائے گا کل کو ربی بار ہے کل آرام سے پورا دن کھیلوں گا کیوں مہدے جی میں بلکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں منموان سنگ جی آپ غلط کہتے کب ہو آپ تو اسکول کے سب سے تامیاب اسٹوڈینٹ ہو اور تم کامیاب اس لیے ہو کیونکہ پڑھائی کو تم بہت ہی من سے ہو لگن سے کرتے ہو اور ہم تو یہ چاہتے ہیں جب چھٹی ہو ہم تو گھر بھاگیں بس اب آج سنی بار ہے آج بھی پورا دن کھیلیں گے کل ربی بار ہے کل بھی پورا دن کھیلیں گے اسکول میں ہی آگے ہومبرک کریں گے پرسوں کو اور بھائی لوگوں کو ویڈیو کو لیک کرو چینل کو سبسکراب کرو